اسلام علیکم ناظرین انڈرگراؤن نیوز کے ساتھ میں ہوں مشاہل اشتر ہیڈ نائن جانی آپ نے ہے اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف اسسسٹن کمیشنر لاہور ایویس ٹیسنی سے ان کے آفیس میں برطانیہ کی مارف کالبائی شخصیت اور انڈرگراؤن نیوز کے سی ای او خالش روزی سابق یو سی ناظرین نیانی سیالکور چودی اسمت اللہ وریا پروفیسر راج نوحیز محمود اور عبدالکفار کی ملاقات اکارا کے چیستی خاندان کے چشم شراک ڈی سی آفیس لاہور میں چھبیس سالہ نوجوان اسسسٹن کمیشن لاہور ایویس ٹیس تھی ان تمام محکموں کے انچارج کی حیثیت سے اپنی قرصی پر براج ماند ہیں پرائس کنٹرول مینجمنٹ ڈسٹرک لاہور مجھے سٹریٹ ڈسٹرک لاہور پریس برانچ اسلہ لائسنس کی تصدیق برانچ ڈومی سیل تصدیقی برانچ لاہور پریومل ریسورس برانچ ڈی سی لاہور کے ساتھ تمام انتظامی افسران کے درمیان پورڈینیٹنگ آفیسر اسسٹن کمیشنر ایویس ٹیس تھی ایک ہی وقت میں ان تمام محکموں کی نگرانی کر رہے ہیں جو کہ نہایت مشکل کام ہے ان کی قابلیت اور ذہانت کو مدن نظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے اس عوضہ پر تائینت کیا ہے یہ نہایتی قابل و ایماندار نہایت ملن سار اور خوش مزاج شخصیت کے مالک ہیں رمضان مبارک میں لاہور کے تیس رمضان مبارک انچارج کی ذمہ داریاں بھی اس انجام دے چکے ہیں اسسٹن کمیشنر راہور ایویس ٹیس تھی نے برات کرتے ہوئے بتایا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آج کا کام کل پر ادورہ نہ چھوڑا جائے چاہے مجھے دات کے بارہ بجے تک کام کرنا پڑے میں اپنے کام کو مکمل ایمانداری سے ملک و قوم کی خوشحالی اور عوام کی قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر سانجام دے رہا ہوں یاد نہیں کہ اسسٹن کمیشنر راہور ایویس ٹیس تھی کو اس عوضے پر فائز ہوئے ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں لاہور کی عوام ان کے اقلاق اور بروقت کام کرنے پر بہت خوش ہیں اگر راہور ایویس ٹیس تھی جیسے تمام آفیسلز پاکستان میں ایمانداری اور زمنداری سے اپنے پرائز پر انجام دیں تو عوامی مسائل بلا تاخیر حل ہو سکتے ہیں اسسٹن کمیشنر لاہور ایویس ٹیس تھی نے برطانیہ کی معروف کاربائی شخصیت اور انڈرگراؤن نیوز کے سی ایو کا وفت کے حملہ آفیس میں تشریف لانے پر شکلیہ آدھا کیا اور پاکستان کا برطانیہ کے ساتھ اجاز کے فروغ بہتیگر شعبہ جاتفر کام کرنے کے حوالے سے تبارہ خیال بھی کیا گیا مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگراؤن نیوز